ہیلو اور ورکم بیک دوستو گائز ہم اگر ان پر ریڈ وغیرہ کریں گے تو ہمارے لئے بہت مشکل ہوگا ہونے مشکل ہونے والی بیسے بات نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا دو آرمی فلے آپس میں لڑ رہے ہیں تو اس لیے بیجے سے انہوں نے مجھ کچھ سولجر دی ہے تین ہے تو اس کے ساتھ میں بھی ہوں تو چار ہم ہو گئے ہیں تو ان کی لوکیشن دیکھنے والی یہ ایسی جگہ کہ جہاں پر کسی کوئی شاکر نہ ہو بھئی میں نے سب سے پہلے گاڑیوں والے سے بچنا یہاں پر ٹرافک بہت تیز ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر رکھتے ہیں اور یہاں پر سامنے ایک کبار کھانا ہے تو یہ ہماری لگی بلکل اچھی سی بریک اور وہ سامنے کبار کھانا ہے وہاں پر وہ بندے کھڑے ہوئے ہیں دیکھا ہے ایسے لگتا ہے کہ یہ نا آرمی کی جگہ ہے یہ والی ان لوگوں نے دیکھا پورا ایریا بند کیا میں اپنی گاڑ نکال دا سنائپر کو اچھی تھی چوز کرتے ہیں تو یہ سنائپر گیا سی ہے باقیوں میں تو گولیاں ہی نہیں ہیں چلو کیا کرتے ہیں یہ دیکھا دو بندے بھئی میرے کیا ہو گیا ہے ماؤس کو زوم مارتے ہیں دھن کیوں نے اچھی زیلیکٹ ہو رہی میرے سے تو ایسے کرتا ہوں میں پہلے تیاری گاڑ لیتا ہوں اوکے یہ دو بندے کھڑے ہوئے ہیں دونوں تو میں ان دونوں سے لڑے انہوں نے فائننگ شروع کر دی ہے مجھے اچھی تھی گاڑ نکال نہیں ہوگی اس سے پہلے کوئی مسئلہ ہو کھڑے تو ہو گئے ہیں میرے باڈی گاڑ کہاں چلے گئے ہیں تو میں ان کی طرف جاتا ہوں ان کو تو پھڑکاؤں سے پہلے ہی گولیاں مار رہے ہیں تو ایک بندہ تو ان کا گر گیا ہے بھئی یہ بہت طاقتوارے بننے ہیں ان کو تو پہلے پھڑکاؤں نے جو گرا ہوئے ہیں تو گان چینج کا لیتے ہیں میرے گان بہت گھٹی ہے بل گئے مار گئے ہیں پسٹلز دونوں مار گئے ہیں یاری گان کیوں نہیں چینج ہو رہی سمجھ نہیں آرہی بام پھینکتے ہیں نا تو میرا ایک گاڑ کیوں میری طرف آیا یہ نہیں سمجھائی باقی بندے کہاں چلیں گے تو اندر سے میرے کہتے ہیں اندر پتا نہیں لگا تو اس سیڈ پہ بہت زیادہ شور ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ ٹریننگ بھی دری کرتے ہیں تو ایسی لگتا ہے انہیں کہ یہاں پہ تو ایسی کام ہو رہا ہے یا کوئی ٹریننگ کر رہا ہے بندہ کیونکہ ان کے دوسری سیڈ پہ ٹریننگ ہوتی ہے تو میرے باقی باڈی گارڈ پتا نہیں کہاں چلیں گے ہمیں چار بندے لائے ہیں توٹل تین مجھے بلا سے چار اوہ بھائی گارڈی والے پاگل ہو گئے ہیں تو بھائی یہ ٹرائفک والے مار رہا تھیں میرے باقی بیسی بندے مار گئے ہیں خیر ہم آگے چلتے ہیں تو اوہ میرے باڈی گارڈی یہ مرا ہے دوسرا کہاں ہے لیکن ایک تو میرے پیچھے ہے ایک یہ مرا ہے اوہ ایک یہ مرا ہے اوہ نو بھائی سارے ہی مار گئے ہیں میں کیا کروں تو خیر اب باقی کی لڑائی لڑتے ہیں یہ گھاڑیوں والوں کو مارنا پڑے گا مجھے رہو اس کے نا اب روڑ بلوگ کر رہی بڑے گی تو خیر اب اندر جاتے ہیں اندر جا کہ سب کو مارتے ہیں کیونکہ بہت قوم خواب ہونے لگے نہ تھی کتنا کتنا میں بچا تھا تو اس سائیڈ پہ جا رہا ہے اور میں نے سارے باقی کے بندے مارنے ہوئے اپنی طرف سے ہر جگہ بند کی ہوئی ہے میرا باڈی گارڈ کہاں چلا گیا مجھے ایسا نہ اکیلے لڑنا پڑے تو ہم مجھے بامز گئرہ زیادہ استعمال کرنے چاہیے کہ بامز گئرہ سے میرا کامسان ہوگا اب بامی یوز کرنا مشکل ہوا بھائی کیونکہ میرا وہ جو بٹن سے ہی گام نہیں کہا رہا جسے میں گانچینجے گھتا اس بندے کو تو پھڑکا ہے سب سے آگے کھڑا بھائی اوکی ساپ کو پتہ لگ گیا ہے یہ بائی سلائپر صاحب اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اس کو تو مارو نہ آئیے وہ بیٹھ ہی اوپر سے بولی ہیں جلاتا رہے تو اس کے علاوہ میرا باڈی گارڈ کا مار گیا بھائی میرے گاہدے اوپر سے ہو گیا کہیں تھے تو ان کو تو مارو بھئی سوپر کال کھڑی ہوئی ہے یعنی کہ میرا جتنا پیسہ چوری ہوا ہے ان کا یہ مرضے کر رہے ہیں اور یہ میرا بنا اوپر کازی آگیا ہے بھئی تو ان کا ہی سبجھ رہا ہوں ایک تو سیم کپڑے ہو گیا رہا ہے بھائی تو نہ مری باقی دو دو مار گئے ہیں تو دو کا نہ دیں پلیر تو اب یہ آگے نا ہے بھائی گڑائی شروع ہی ہے بھائی بھائی میرا پاڈی گر کار لوڈ پر کیوں لاگ لی ہے چھوک چھوکے لننیں گے بھائی بھائی ایک بھائی 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 ایک کہی کام کر رہا میرا مروہیگا یہ میرا ایک تو بڈی گاڈ پر کان چلا گیا میرے کہا سے اس کا کام انڈ ہو گیا وہ بھی مار گیا تو میرا کیا اسے وہ سمجھ رہے تھے ایک ہی بند ہے ہمیں اندر ان کا ویلیج بھی ہیں ایک چھوٹا سے ویلیج بھی بستا ہے تو میں سے پہلے بم ماروں نہ تھا کہ تھوڑا کام سان ہو میرے لیے بوم اچھا رہا ہے باتے او او بھائی میں نے یہ پہ گلت جگہ بم پھینک دیا ہیلو سر کتنا بجے ہوں میں بمبوں سے کام چلاتے ہیں ان کا تو کام اینڈ کریں میرے سارے باڈی گارڈ مار گیا میں رسک نہیں لے سکتا میں نے جنگ جیس نہیں ہے اگر ہار گیا تو یہ کافی اور زیادہ پاور میں آ جائیں گے بندے کیونکہ ان کے پر حملہ ہوا ہے سکیور کر لیں گے کیونکہ ہوایتی بھی باقی طرف پہاڑ ہے یہ بندے کا صحیح لگی ہے اب شورٹ کرنا ہے بھائی باچنا یہ پوسٹر کیوں لگائے ہوئے ہیں ہم یہ آ چھپنا پڑے گا یہاں پہ یہ بھی کھڑے ہیں سارے بندے میکس ہوئے ہوئے ہیں کچھ سمجھ نہیں آئی ان کی ٹریننگ والے سائیڈ پیچھلی سائیڈ پہ ہے تو اس بائی صاحب کو پتہ ہی نہیں لگا اس کو میں نے پھڑکا دی ہے اوکے کام صحیح آ رہا بھی تک اس بندے کو بھی مارے نا اس کے علاوائے یہ ان کو پتہ ہے باقی میں نکال دے کہ وہ کسی کو نہیں پتہ ہلو سار ہینڈ ہو گیا آپ کی کام اچھا لیٹر اس سائیڈ پہ کہیں پہ ہوگا ان کا تو یہاں پہ بھئی پوری ٹریننگ دے رہا اپنے بندوں کو تو اصل میں ان کے بندوں کو زیادہ اس لئے نہیں پتہ لگ رہا ہے تو اسی ایریا میں یہ لوگ ٹریننگ کرتے ہیں دوسری بات یہاں پہ ویلیجرز اگرہ آ جاتے ہیں انہوں نے ویلیجرز کا کوئی ڈیل کی ہوئی ہے تو اس میں ایسے ان کو نہیں پتہ لگتا کہ کون نارمل بند ہے کون ان کا اپنا بند ہے تو یہ مجھے ایک بہت بڑا فائدہ ہے لیکن ابھی مجھے کوئی اس وقت مار رہا بغیرت کا بچہ یہ بائی تھا مار رہے ہیں ان کو تو گولی مارے نا اوکے اب اس پیٹ پہ جو بندے کھڑے ہیں انہوں نے دیکھ ہی لیا میں بام لے تو سکتا ہوں لیکن اگر بام بنا آیا تو کام قراب ہو جائے گا اوکے بام آگیا ہاتھ میں ایک تو بام پھینکتے ہیں ان کے ایریے میں یہ بام بھی رات گلت جگہ لیکن خیال صحیح ہے اصل میں یار جو اوپر سنائپر ہیں وہ مار رہے ہیں نا جیسے میرے جیتے ہیں بائر بندے ساتھ کو سنائپر سے ہی مجھے لگتا مارا رہا ہے اس پیٹ پہلے ادھر چھکتے ہیں نا میں ایسا کرتا ہوں دوسری سایٹ دیکھا تھا ہوں یہ فرینکلین نے چوری کیا تھا ان کو انہوں بندوں نے حراب کیا ہے تو میرے کیالتے ہیں اس سیٹ پہ میں چلے جانا چاہیے اور پیچھے سے ہو گئے آنا چاہیے آگے کی طرف بندیں بہت زیادہ ہیں اوہ بائیسا اب ادھر سنائپر صاحب کھڑے ہیں ہیلو سر اس کا نشانہ نہیں لگ رہا اور یہ پاگل کیوں وہاں چھاٹے سے چڑ گئے ہیں تو ایک یہ بندہ ہے اوہ بائیسا اب یہ صحیح مر ہے پہلی دفعہ کوئی اتنا اچھا مر ہے تو انہوں نے ایک ویسے میں یہ فیل آئی سی نا انہوں نے پیچھے عرصے میں کوئی ایک لڑکی کر رہا ہے پوئی سی انہیں لوگوں نے کیسی اس کی ویسے کافی رہا کام خراب ہوا ہے وہ بھی ادھر ہی کہیں پکڑ کے لائے ہوں گے اوکے یہ وہ بچاری ہے بچاری کو مار دی ہے یہ کوئی آرمی کی بیٹی تھی کسی کرنا لوگ غیرہ کی مجھے لگتا ہے یہ گاڑیاں دیکھ سکتے ہیں بھئی کتری مہنگی مہنگی لیکن میں بھی گاڑی نہیں چلا سکتا ہے کیونکہ گاڑی نکال لگا انہوں کو پتہ لگا کہ ٹرین بھی آ رہی ہے میرے پر حملہ کرنے کا بہت اچھا ٹائم ہے کوئی اچھی گھان لیتے ہیں میرے خاصل یہ گھان ٹھیک ہے اب میں اس جگہ پہ مائیکل کو بھی نہیں بیٹھ سکتا ہے فرینکلین کو نہیں بیٹھ سکتا تھا فرینکلین کا مسئلہ ہے میں پیچھے آ گئے ہوں اس سے پہلے اس کو مارتے ہیں بھئی میری کسی گندی بھی بھی ہے ان کو پتہ نہیں لگ رہا اصل میں یہ آگے والی سیڈ پر چکنیوں کے کھڑ رہے ہیں تو میں ان کے پیچھے سے حملہ کر رہا ہوں ان پیچاروں کو کیا سمجھ آئے تو اور کو ان کا گاڑ تو نہیں بھئی مہنگی مہنگی گاڑی ہیں بھئی بہت بڑی بزنس ڈیلیں کرتے ہیں یہ لوگ ان کے بندے کو ویسا ہی گوش نہیں ہے بھائی بھائی رہا requires تو یہ بھام بھائی پا bandits اس کو سھ پر چکنے؟ اب یہ بات مار اور اخلاص بھی کچھ آپ کو شایئے ۔ ان کو بھائی آئز آج ہو رہا ہے اس کو آئیے بھائی مائ رہا ہے تو اوہ ایسے مرنے والا ہے تو میں دیکھ لوں کوئی ہے تو نہیں اوہ کیا سار آپ کا ہی ویڈ سا ہمیں اس بندے نے میرا پیسہ چوری کی اور میں نے اس کو مار دیا تو میرے کہہ دے اب ایریا صاف ہو گیا اب ایک بھی ان کا بندہ نہیں بچنا چاہیے کیونکہ اس بندے کے اوپر کسی اور بڑے بندے کا بھی ہاتھ کھول سکتا ہے تو بائی صاحب بائی صاحب یہ گارڈ صاحب کھڑے ہوئے ہیں سارا بام سے نہیں مرے دماغ راب ہو گیا آپ بھی مار جائیں تو میرے کہہ دے اب سارے مار گئے ہیں جسے کو کوئی پوچھ نہیں رہا میں دیکھ لوں بیار کوئی بندہ رہا تو نہیں گیا اوہ باجدہ اوپر ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور آپ بھی مار جائیں آپ کیوں یہاں پر کلے رہا گئے ہیں ان کو لگتا کہ کوئی سمجھ ہی نہیں ہے یہ اس سائیڈ پر دیکھ رہا ہوں اس سائیڈ پر دیکھ رہا ہے سارے مکس ہی ہو گئے ہیں آپس میں خیر میں نے سارا ایریا کر دیا ساری گاڑیاں میرے انڈر ہیں میں سب کو بیچوں گا اور کھاؤں گا آرمی والے جیتنے بندے سارے مار گئے میں ان کو بھی فراڈ کر سکتا ہوں کہ ساری گاڑیاں تباہ ہوگی کونسا کوئی جیک کرنے آئے گا تو میں ان کو بیچوں گا فرینکلن کو دوں گا وہ آگے بیچے گا کیونکہ میں نے آرمی کا ساتھ دینا تھوڑا تھا تو باقی گاڑیاں میں دیکھ لے تو بھائی تو سارا رستہ بڑا پٹ بند کیا ہے تو ساری گاڑیاں یہاں پہ میں نے کٹھی کیوئے ہیں یہاں سے فرینکلن کو بلائیں گا ساری گاڑیاں گائب کروا دیں گا آرمی کو کہیں گے کوئی گاڑی ثبت نہیں ہوئی مگر بندے سارے مار دی ہیں ہو سکتا ہے ایک دو چھوٹی گاڑیاں پکڑوا دوں یہ کام بیسے ٹھیک رہے گا اوکے گائی یہ تھی آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم نے بہت بڑی گینگ وار کیا اپنے مین بندے کو مار دیا جیسے ہمارا پیسہ گرہ چوری گیا تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں ہم کچھ بڑا کام کریں گے کیونکہ یہ نیکسٹ ویڈیو ہونے والی کافی انٹرسٹنگ کیونکہ ہم نے اس میں کرنا ہے بہت بڑی ایک ریڈ کرنی ہے تو گائل ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بار تک کے لیے گوڈیو میں